آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو کارخانے ہمارے ہاں ہیں یہ کیسے ترقی کریں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز میں ہوم انڈسٹریز ہے اور لوگ مطلب گھروں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانے بناتے ہیں اور وہ مین مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں جیسے ہمارے کراچی میں بولٹن مارکٹ ہے اور بڑی جو ہولسل مارکٹس ہیں تو وہاں اپنی پروڈکٹ تیار کر کے لے کے جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے وہ تو اپنی محنت سے تیار کر کے بڑے طریقے سے سلیکے سے لے جا کے ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز پیش کرتا ہے لیکن جو ہولسلر ہے وہ اس کو صحیح قیمت نہیں دیتا وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع بالکل ختم کر دے مرے ہوئے داموں میں اس سے چیز خریدے جو کسائی نہیں کٹو مال ڈھونتا کہ بھائی بالکل ہی کوئی ایسا جانور ملے بس کٹنے والا کام کرے تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے کسائی بیٹھے ہوتے ہیں ہولسلر بن کے جو مطلب نیچے جو چھوٹے کام کرنے والے ہیں ان پہ وہ چھوٹی پھیرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں ان کا کارخانہ بند ہوتا ہے بند ہو جائے وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہو جائے اور تیس دن پینتیس پینتیس دن ساٹھ ساٹھ دن کے ان کو چیک پکڑا دیں گے چیک بھی نہیں دیتے پرچی دیتے ہیں گے پرچی لے جاؤ اتنے مہینے کے بعد آکے پیسے لینا اللہ کے بند ہو تمہیں اللہ نے ہولسلر بنایا ہے تمہارے کو اللہ نے اختیار دیا ہے تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تمہارے پاس سیل ہے تو آپ بجائے باہر آپ جا کے لوگوں میں راشن باٹتے ہو دسترخوان لگاتے ہو صدقہ کرتے ہو تو یار یہ جو غریب لوگ ہیں جو عزت کی روٹی کمانا چاہتے ہیں جو اپنی پروڈکٹ بنا کے آپ کو لا کے دے رہے ہیں کوئی کیپ بنا کے جا کے بیچ رہے ہیں کوئی آٹو پارٹس چھوٹے چھوٹے بنا کے وہ لا کے بیچتا ہے مختلف چیزیں لوگ تیار کر کے ہول سیلر کو دیتے ہیں ہول سیلر کہیں سے دس روپے کم ملے دوسرے سے خرید لے گا وہ کارخانہ بند ہوتا ہے بند ہو جائے باہر راشن باٹتے ہو دسترخوان لگواتے ہو اچھی بات ہے لیکن ہزار دسترخوان سے ایک انڈسٹری زیادہ فائدے مند ہے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ گھروں میں کام کرتے تھے کئی ذری کا کام ہو رہا ہے کئی چپل کا کارخانہ ہے لوگ تیار کر سارا امپورٹ شروع ہو گیا تھا مولڈنگ کے کارخانے تھے کھلونے بنتے تھے ہر گلی محلے میں لوگ عزت کی روٹی آج بھی کمانا چاہتے ہیں ابھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے ان چھوٹے چھوٹے کارخانوں کو کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کرتا بینک بھی اسی کو پیسہ دینا چاہتا ہے جسے پیسے ہوگی ضرورت نہیں ہے ان کو کون سپورٹ کرے گا تو اگر آپ ہول سیلر ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کریں ابھی رمضان آ رہا ہے نا جائیں راشن کے تھیلے بھریں گاڑی بھریں چلے جائیں ان کارخانوں میں ان محلوں میں جائیں جا کے دیکھیں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ آپ کے ماتہ ہے تو ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم ہول سیلر تھے یہ مینوفیکچرر تھے چھوٹے چھوٹے کارخانے والے ان کو فیسلیٹیٹ کیا آپ نے تم تو انہی بچھوری لے کے بیٹھے ہوئے ہو ابھی ایک بچہ میرے پاس آیا پرچی لے کر کہنے لگے سر یہ پرچی ہے مجھے پینتالیس دن کے بعد پیمٹ ملے گی میرا تو کارخانہ بند ہو گیا ہے اور مارکٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہنے ہیں یہ پرچی ہمیں دے دو اور ہم تمہیں پچیس ہزار روپے کم میں تمہیں پیسے دیتے ہیں وہ کہہ رہے سر یہ پچیس ہزار تو میرا نفع ہے میں کیا کروں مجھے بتائیں میں کیسے بزنس کروں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کاروبار کرو بزنس کرو یہ کرو وہ کرو جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مسائل ہیں تو میری تمام ہول سیلر سے یہ گزارش ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ تسلی بھی دیں شفقت بھی دیں پیار بھی دیں فیسلیٹیٹ کریں آپ ان کے لئے آسانی پیدا کریں گے قدرت آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے